بھارت کی شاندار جیت سے خوش ہے تو وڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو سینچورین میں بھارت کی احتیاسک جیت پر پاکستان کے بابر آزم نے بھی اپنی زبان کھولی ہے لیکن آخرکار بھارت کتنی شاندار جیت پر کیا بول کے بابر آزم وہ تو آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے بھارتی کرکٹ ٹیم کسے کھلاڑی کی وجہ سے جیتی اس کھلاڑی کا نام نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو بھارت اور ساؤت ایفریکہ کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا سیریز کا پہلا ٹیس میچ بھارتی کرکٹ ٹیم نے بڑی شاندار طریقے سے جیت کر اپنے نام کیا ابھی تک اتحاس میں ایک بھی مقابلہ سینچورین میں بھارتی کرکٹ ٹیم نہیں جیت پائی تھی ایک طریقے سے یہ میدان ساؤت ایفریکہ نے فتح کر رکھا تھا لیکن ان کے بھرم کو توڑا بھارتی کھلاڑیوں نے بھارتی کرکٹ ٹیم پورے مقابلے میں اتنی مجبوط رہی کہ کہیں بھی ساؤت ایفریکہ کی ٹیم آگے ہی نہیں نکل پائی اور اب بھارتی کرکٹ ٹیم کی اسی اتحاسک جیت پر بابر آزم نے بھی اپنا بیان دیتے ہوئے کہا یہ واقعی میں ایک شاندار لمحہ ہے بھارتی کرکٹ ٹیم کے لیے اور پوری دنیا کے لیے بھی مجھے لگتا ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ ایک ایسا فورمیٹ ہے جہاں پر کھلاڑی کو سو نہیں بلکہ ہزار پرتیشے دینا ہوتا ہے سینچورین کا میدان انبیٹیبل ہے ایسے میدان تو اور بھی ٹف ہوتے ہیں لیکن بھارتی کرکٹ ٹیم نے اس میدان کو فتح کیا یہ ایک بڑی سفلتا ہے جیت کے لیے میں انہیں بدھائی ضرور دینا چاہوں گا یہ ان کے لیے ایک اتحاسک لمحہ ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کی ٹیسٹ سیریز ہوئی تو اس میں پاکستان کی ہی ٹیم جیتے گی تو سبابر آزم نے بھارتی کرکٹ ٹیم کی تعریف تو کر دی لیکن جاتے جاتے بھارت کو ہرانے کی بات کہ گئے لیکن اب سبھی کو کیا لگتا ہے اگر بھارت پاکستان کی ٹیم ٹیسٹ سیریز میں آپ نے سامنے آئی تو کون جیتے گا نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اسی ہی سبھی تازہ خبروں کے لیے بھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دھنیوار